غلامِ حیدر تو ہے رہے حیات میں سالارِ کاروان تو ہے جہاں کو خوابِ فنہ سے جگہ دیا تو نے بقا کے باستے مرنا سکھا دیا تو نے جہاں کو خوابِ فنہ سے جگہ دیا تو نے بقا کے باستے مرنا سکھا دیا تو نے زہے یہ جذبہِ حمد یہ ذوقِ بیداری نہوں نے دی بشریت کی زلط و خاری چلا جو رن کو سجا کر صلاحِ خودداری سپاہِ شام کی تیغوں کو کر دیا ہاری جتا دیا کہ اجل غریت کا زیور ہے دکھا دیا کہ غلامی سے موت بہتر ہے تو اپنی دھنکہ وہ پکا تھا بات کا وہ دھنی بڑھی دفع کی حد سے نہ جس کی تیغِ زنی امیر و فاقہ کشو خانہ و سبور و غنی مرقہِ حسناتِ پیمبرِ مدنی خودی سے دور خدا سے قریب تھا واللہ غریب تھا پی عجیب و غریب تھا واللہ بقا کو ظلم کے طفاہ میں تو فنا سمجھا فنا کو جادہِ انصاف میں بقا سمجھا تمدن اور تعاون کا مدعا سمجھا کہ اپنے درد کو سب خلق کی دوا سمجھا دیا تھا علم کا آدم نے گو سبب پہلا مگر کتابِ عمل کا تو ہے ورق پہلا حیات وہ کہ نہ تھا خوفِ مرگ دامن ہی وفات وہ دمِ عیسیٰ کے جس میں تھی تاثیر صفات وہ بشریت کی جس میں ہو تامیر سبات وہ کہ مسائب کو کر لیا تسخیل لیے تھا توسنِ حمد کی باق پنجے میں عجل کو داب لیا صبر کے شکنجے میں ہزار غم میں بھی حالت کبھی تباہ نہ کی وفا کی چاہ میں اولاد کی بھی چاہ نہ کی بچھڑ گیا پسرِ نوجوان پیاہ نہ کی پلٹ کے لاش پہ حسرت بھری نگاہ نہ کی نہ غم کیا نہ بکا کی نہ استراب کیا حسین تُو نے تو فطرت میں انقلاب کیا نہ قم کیا نہ بکا کی نہ استراب کیا حسین تُو نے تو فطرت میں انقلاب کیا کسی بلا میں بھی ہمت نہ تُو نے جب ہاری دلوں میں کر گئی گھر تیری یہ جگرداری نہ کی جو تُو نے مسائب میں گریہ اوزاری شریک غم میں تیرے خلق ہو گئی ساری شمول سکھ تیری تازہ یادگار میں ہے شریک سبزہ بیگانم ہی بہار میں ہے تجھی سے ہے بشریت کے زیب و زین حسین تُو ہی تو ہے دلِ انسانیت کا چین حسین نہیں ہے تیری بلا جن کا فرض ہے فرضِ این حسین زباہ پہ ان کے محرم میں ہے حسین حسین زمانہ سمجھا ہے کچھ کچھ پیام کو تیرے ابھی تو اور بھرنا ہے نام کو تیرے حسین پائے ہیں تُو نے علی کے سب انداز حسین تجھ میں ہے سب سیرتِ رسولِ حجاز حسین تُو ہے خدا کا وہ عاشقِ جاباز قضا نہ ہونے دی جس نے دمِ قضا بھی نماز نہ تھی نماز کے خالق سے ناز کی باتیں وہ تھی نماز کے خالق سے ناز کی باتیں وہ بے نیاز سن رازو نیاز کی باتیں قلم ہوا دمِ سجدہ جو فرقِ نورانی یہی ہے نقطہِ حجے کمالِ انسانی عدو بھی کہتے ہیں سنسن کے شانِ قربانی حسین تُو ہے بشر کا شعورِ روحانی علی کا فقر ہے تُو شاہِ انبیاء کی قسم نہیں نبی میں ہے مظلومیت خدا کی قسم نہیں نبی میں ہے مظلومیت خدا کی قسم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام سلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو علی آدائه مجمعین من الآن الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل ننبعکم بالاقصرین اعمالا الذین اضلا سائیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبونا انہم یحسنونا سنعا صلوات بیجئے محمد وآل محمد علیہ السلام پر محمد علیہ السلام پر گزاری شہیک ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جس کی تلاوت کا آجر روایات کے مطابق دو مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ہے علاوہ کر کے مرہوم سید زائد حسین جعفری ابن سید مظفر حسین جعفری کی روح کو ہدیہ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار صلوات بھیجیں محمد وعالی محمد علیہ وآلہ وآلہ تیسری آیت ہے ایک سو تین نمبر کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی اور خاص کر کے صاحبان ایمان کی زندگی سے جڑے ہوئے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے ہماری زندگی میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام کوئی بھی کوشش کریں چھوٹی سے چھوٹی کوشش ہو یا بڑی سے بڑی کوشش کوئی بہت سا بہت ہی آسان سا کام ہو یا کوئی مشکل کام ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدف اور مقصد ہوتا ہے جس تک پہنچنے اور جس کو پانے کے لیے ہم اس کام کو کرتے ہیں بلکل سامنے کی مثال ہے مثلا مجلس میں شرکت کے لیے اگر حضرات تشریف لائے ہیں تو ان کی نگاہ میں کوئی نہ کوئی حدف اور مقصد ضرور ہے اس مجلس میں آنے کا چاہے صرف اتنے ہی کیوں نہ ہو کہ جس کی مجلس ہے جو غارث مجلس کر رہے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے آئے ہوں یا اس سے زیادہ مقاصد ہوں کہ مرہوم کا حصہ لے ثواب بھی ہوگا ہمارے لیے بھی عجر کا سبب ہوگا اور ہم اپنی معرفت یا اپنے علم یا اپنے جذبہ عمل میں اضافہ کر سکیں گے تو وہ ہر جگہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسے ملنا کیا ہے اور اسے پانا کیا ہے دنیا کے تمام کاموں میں نفع اور نقصان کا حساب چلتا ہے اور نفع اس جگہ کہتے ہیں جب لگایا جو جائے اس سے زیادہ واپس آئے اور نقصان اور گھاٹا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جو لگایا جائے یا اس سے کم واپس آئے یا وہ سب کا سب نیستو نابود ہو جائے پوری انسانی زندگی جو ہمارا وقت ہماری عمر ہماری زندگی بھر کی کوششیں اور کام جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہم سے جڑی ہوئی چیزیں ہمارا مال ہماری طاقتیں ہماری قوتیں ایک انسان کی احسیت سے ہمارے پاس جو کچھ جو کچھ ہے پربادگار عالم کہتا ہے کہ یہ انسان جو روز اپنی زندگی کا ایک دن کم کر رہا ہے صبح سے شام کر کے یہ انسان نفع میں ہے کہ نقصان میں ہے اسے یہ بات اگر دیکھنا ہے تو دیکھے کہ اگر وہ چار کام کر رہا ہے تو وہ نفع میں ہوگا اور اگر ان چاروں کاموں کو چھوڑ رکھا ہے یا ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام یا دو کام نہیں کر رہا ہے تو وہ گھاٹے میں ہوگا سورہ عصر اسی اصول کو بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اندان انسانا لفی خسر یہ انسان گھاٹے میں ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے اہم چیز ہے زندگی ہماری ہماری عمر اور ہماری حیات باقی چیزیں اس زندگی سے جڑی ہیں حتیٰ کہ ہمارا صاحب ایمان ہونا بھی زندگی کا نتیجہ ہم ہیں ہمارا وجود ہے اس لئے ہم مومن ہیں اس لئے ہم مثلا نمازی ہیں اس لئے ہم حسینی ہیں تو سب سے پہلی بنیادی نعمت ہے حیات اور زندگی پرودگار عالم کہتا انسانا لفی خسر انسان گھاٹے میں ہیں سوائے اس انسان کے جو چار کام کرے پہلی بات وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائیں یعنی جو بنیادی باتیں دین کی ہیں اور اصول دین ہیں توہی سے قیامت تک ان بنیادی باتوں کو دل و دماغ کی گہرائیوں سے مانیں اور انہیں قبول کرے اور دلیلوں سے ان کو سمجھے توہید نبوت امامت قیامت اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتِ الہیہ کا دل سے قرار کرے اور ان پر ایمان لائے یہ پہلی شرط ہے لیکن کیا صرف صاحب ایمان ہونا صرف اللہ نبی رسول علی اور مولا علی اور ایمہ تحرین کو مان لینا کافی ہے کیا صرف خب محمد وعال محمد علیہ السلام جو ایمان کا ایک حصہ ہے وہ کافی ہے گھاٹے سے بچنے کے لیے نئی اللہ لذین آمنوا وعملوا الصالحات توہید کو مانو نبوت کو مانو امامت کو مانو عدالت الہیہ کے اقرار کرو قیامت کا اقرار کرو تو صرف ایمان تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا تمہیں نقصان اور گھاٹے سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا تمہارا نقصان سے بچنا تب ممکن ہوگا جب تم اچھے اقائد کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اچھے عامال بھی انجام دو اچھے کام بھی کرو صرف توہید کا اقرار نہ کرو پھر نماز بھی پڑھو صرف اللہ کے وجود کے گواہی نہ دو کہ وہ ایک اور اکیلہ ہے بلکہ اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو صرف مولا علی سے محبت نہ کرو بلکہ ان کے ہدایات اور ان کے احکام کی روشنی میں زندگی بھی بسر کرو واجبات کو انجام دو مستحبات کو انجام دو ایمان لانا کافی نہیں ہے ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں کا کرنا بھی کافی ہے میرے مالک میں نے ایمان بھی اپنایا اور اس کے ساتھ میں زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا اپنے واجبات ادا کیے مستحبات پر بھی عمل کیا نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا حج بھی کیا زکاة بھی دی خموز بھی نکالا مجلس بھی کی ماتم بھی کیا نظر بھی کی ازاداری بھی کی مہباب کی خدمت بھی کی اچھے کام کرتا رہا نماز شب بھی پڑھی افتاری بھی باٹھی صدقہ بھی دیا غریبوں کے کام بھی آیا مصیبت پڑھی لوگوں پر تو ان کا کھانا پہنچایا ضرورت پڑھی تو اپنا خون ڈونیشن میں دیا ضرورت پڑھی اس وقت وبا آئی ہوئی ہے تو جہاں ممکن تھا اپنی جیب سے جہاں ممکن نہیں تو دوستوں کی مدد سے غریبوں کی امداد کی اچھے کام زندگی بر کرتا رہا تو اب بھئے گھاٹے سے نکل جاؤں گا یا نہیں پرودگار عالم کہتا نہیں صرف خود اچھے کاموں کا انجام دے لینا کافی نہیں ہے نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جو تمہارے ارگد ہیں جو تمہارے رشتدار ہیں جو تمہارے تعلقات والے ہیں جو تمہارے دوست احباب ہیں جو تمہارے پڑوسی ہیں جو تمہارے ہمبطن ہیں جن تک تم پہنچتے ہو ان کو بھی بتانا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے یہ بتاؤ گے نہیں تو خود لاکھ حق کے راہ پہ چلو گھاٹے سے نہ نکل سکو گے اور حق کیا ہے مثلا کوئی آدمی توحید تک نہیں پہنچا اسے توحید سمجھاؤ کوئی ہے تو بظاہر عقائد دین میں اور عقائد مذہب میں سارے عقائد کو قبول کرتا ہے لیکن اپنی ناسمجھی کی وجہ سے توحید کی صحیح معرفت نہیں ہے لہذا اللہ کے صفات کو بندگان خدا میں مانتا ہے ناسمجھی کر رہا اور بندوں کو خدا بنا رہا ہے تو اسے بھی سمجھاؤ کہ بھائی بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے بندے چاہے وہ حضرت سرور کائنات محمد مصفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور چاہے ان کے اہل بیت علیہ السلام ہوں بندوں میں اور مخلوق میں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے وہ اللہ کے سارے کمالات کا مظہر ہیں ان کے ظہور کی جگہ ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہیں تو اگر کوئی اسرار بھیگتا ہے تو اسے حق بتاؤ اور حق جب بتاؤگے تو حق کی راہ پر چلنے میں سچائے کو قبول کرنے میں کہیں واجبات کو انجام دینے میں کہیں حرام کاموں سے بچنے میں انسان کو دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پھر انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان دشواریوں کو برداشت کرنا اس کے لئے قرآن مجید نے لفظ ہے صبر استعمال کیا ہے مجیسے ہوتی رہتی ہیں باتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ہمارے ہاں صبر لفظ بولتا ہی ایک مصیبت کا تصبر آتا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مر گیا گھر میں آگ لگ گئی خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تکلیف ہو گئی کوئی تو وہاں پہ آدمی چھپ رہا اور اللہ کے خلاف نہیں بولا اسے برداشت کیا اس کو صبر کہتے ہیں لیکن صرف صبر یہی نہیں ہے صبر کی مختلف قسمیں ہیں ایک ہے مصیبت پر صبر جیسے ایک وقت یہ بلہ آئی ہوئی ہے اس میں کہیں موت ہو رہی ہے کہیں بیماری میں آدمی کا گھر بکا جا رہا ہے علاج میں جو حالات ہو رہے ہیں اب اس میں انسان صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شاکی نہ ہو یہ ایک قسم ہے صبر کی لیکن جو روایات دیکھیں اگر آپ تو اس کے علاوہ اور قسمیں ہیں اور ان دو قسموں کو اس قسم سے زیادہ مشکل مانا ہے مذہب میں ایک صبر ہے مصیبت پر اور ایک صبر اور قوت برداشت ہے اطاعت پر وڑگار پر اطاعت پر صبر کا مطلب کیا ہے اطاعت پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے رمضان گزارا گرمی کے دن تھے لاک ڈاؤن کا کچھ حصہ تھا کچھ نہیں تھا لیکن کتنا بڑا طبقہ ہمارا ہے درمیان ان لوگوں کا تھا جو روزہ رکھ کے بھی محنت کر رہے ہیں کوئی سائیکل رکشہ چلا رہا ہے کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی جھووا سر پر رکھ کے گھوم رہا ہے وہ بھی روزے دار تھے ہمیں تو اللہ نے نعمتیں دی ہم تو پنکھوں میں بیٹھے کلروں میں بیٹھے ایسی میں بیٹھے لیکن وہ بھی تھے روزہ رکھے ہوئے تھے ہم بھی جو ساری زندگی کی سہولتوں کے ساتھ بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد اب روزہ بھاری پڑنے لگتا ہے آدمی کو پیاس لگ رہی بھوک لگ رہی کمزوری ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا واجب کے انجام دینے میں جو دشواری محسوس ہو جو سختی آئے اسے برداشت کرنا اور اس سختی کو برداشت کر کے اس دشواری کو برداشت کر کے بھی واجب کو نیکی کو انجام دینا یہ کہلاتا ہے سبر فتا اطاعت پر بردگار میں سبر خمص نکالنا ہے اچھی خاصی کمائی کے جو دوی تھی اسے بچت کر کے وہ مشکل سے دس پانچ ہزار روپے بچائے تھے اب دس ہزار جو بتے دو ہزار خمص سے نکل گئے تو یہاں بھی تکلیف ہو رہے ہیں یہاں پر برداشت کرنا کہ نہیں یہ تکلیف ہونے دیالبتہ یہ پتا ہے کہ جو ہم زحمتیں اٹھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور فائدے ہیں ان تک ہم نہیں سمجھ پاتے پہنچ پاتے اس لئے ہمیں لگتا ہے یہ زحمت ہے ورنہ زحمت نہ لگے اور جہاں یہ سمجھ جاتا ہے کوئی تو پھر اسے زحمت نہیں لگتی وہیں سے وہ لذت سے بدل جاتی ہے چنانچہ بنجی سے ہم آپ سب سنتے رہتے ہیں مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی رات کی نمازیں پسند ہیں تو ان کو اس میں لذت مل لئی تو دوسری قسم ہے انسان اطاعت پروردگار میں برداشت کریں داڑی رکھے نہیں مونتا ہے لوگ تنز کر رہے ہیں ہجاب چہر سر پہ ڈالے ہے ایسے معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں ہجاب کو گویا ایک مادرن زندگی سے الگ سمجھا جاتا ہے اور پچھڑا پن ہے لیکن اس کے سر سے چادر ہٹ نہیں ہٹتی اب اس واجب پہ عمل کرنے مسئلی زحمتیں ہو رہی ہیں جو تنز اور تانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کر لے جائے اس کو اور اس واجب کو انجام دے یہ ہے اطاعت پروردگار میں صبر اور یہ مسئبت کے صبر سے زیادہ عجر کا سبب ہے پھر روایات کہتی ہیں کہ یہ تو پھر آسان کام ہے سب سے مشکل کام ہے اللہ کی نافرمانی کے موقع پر صبر کرنا اللہ کی نافرمانی کے موقع پر صبر کرنا پوری طرح سے ماحول گناہ کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی سمجھنے والا نہیں آدمی گناہ کر بیٹھے خاموسی سے سراب پی لے چھپکے سے چھپکے جوا کھیلے خدا نقاستہ نامحرم کے ساتھ جمع ہو جائے اب یہاں سارا ماحول اس گناہ کے کر ڈالنے کا ہے لیکن اس موقع پر بھی خود کو اس گناہ سے بچا لے جانا یہ انسانی زندگی کا وہ بہترین موقع ہوتا ہے جو صبر فی المعاصیہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے چاہے اس کے نتیجے میں ہمیں کتنی ہی زحمت اپنے نفس کو کچلنے میں نہ اٹھانا پڑے تو یہ ہے صبر فی المعاصیہ انسان وہ جو گھاٹے سے باہر آنا ہے اس کو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لائے عقائد درست کرے اور قبول کرے اور دل سے مانے لیکن صرف ایمان کافی نہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے جمعانوں کے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو اس نظریہ کا قائل ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے دین کے اصولوں کو مان لیا تو ہمارے لئے کافی ہے چاہے فروع دین پر عمل کریں چاہے نہ کریں ان کا یہ نظریہ قرآن کریم کے ان آیات کے سریحن خلاف ہے اللہ کہہ رہا نا خالی ایمان لانا تمہیں گھاٹے سے نہیں نکالے گا عمل اس صالحات اچھے کام بھی کرنا ہوں گے کم سے کم واجبات تو انجام دینا ہوں گے اب اس کے بعد دوسری بات جو آتی ہے پروڑگار کہتا کہ تمہیں گھاٹے اور نقصان سے بجنا ہے تو خالی نیک بننا کافی نہیں ہے کہ اچھا ایمان بھی تم نے اپنا لیا اور اچھے عمال بھی کر رہے ہیں اچھے نیک ہو گئے صدر گئے نیک بننا کافی نہیں ہے بلکہ اب تمہارے تم تب نقصان سے نکل سکو گے جب تم دوسروں کو بھی حق کی راہ دکھاؤ گے حق سمجھاؤ گے حق بتاؤ گے حق کی راہ پر چلاؤ گے اور جب وہ حق کی راہ پر چلیں گے تو کبھی ان پر مصیبت آئے گی تو اس وقت ان کو صبر کی راہ دکھاؤ گے کبھی اطاعت پروڑگار دشوار ہوگی تو انہیں صبر کی راہ دکھاؤ گے اور کبھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہوگا تب صبر کی راہ دکھاؤ گے یعنی ہم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی صدرنا ہوگا اور دوسروں کو بھی صدرنا ہوگا خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنے ادگرد کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صدر لیں اب اس کے بعد پوری دنیا کا ٹھیکہ ہمیں کیوں دیا گیا وہ بگڑا ہے بگڑا رہے ہم سے کیا مطلب انہمان نہیں پڑھتا نہ پڑے وہ روضہ نہیں رکھتا نہ رکھے وہ جھوٹ بولتا ہے بولے ہم سے کیا مطلب ہے اور جو اس طرح کی تبلیگی کو فتگو کرتے ہیں اور جو اس فریضے کو انجام نہ دے وہ جس قطرے سے دو چار ہے اسے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ارشاد کے دریئے محسوس کراؤں حدیث سنانے سے پہلے میں ذرا حضور ہی کہ ایک اور ارشاد کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حدیث کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ دوسرے کو حق سکھانا دوسرے کو اچھائی سکھانا اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا یا دوسرے الفاظ میں عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر نیکی کا دوسروں کو راستہ دکھانا نیکی کروانا اور برائی سے دوسروں کو روکنا یہ کیوں ضروری ہے اور اگر ہم یہ نہ کریں تو اس سے نقصان کیا ہونے والا ہے اس کے بہت سے نقصانات ہیں میں اس میں سے صرف دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے حضور ہی کیا کہ ارشاد اور سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا دین کا نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے جس کے کل تین حصے ہیں ایک ہے ہمارے دین کا وہ حصہ جسے ہم کہتے ہیں عقائد اور اصول دین ایک ہے دین کا وہ حصہ جنہیں ہم کہتے ہیں احکام اور فروع دین جو عملی جندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہے دین کا وہ حصہ جو نہ ہمارے عمل سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہمارے عقائد سے اس کا تعلق ہمارے اخلاقیات سے ہے ہمارے اخلاق سے اس کا تعلق ہے امانتداری، سچائی، بہادری، سخاوت اور کھلے ہاتھ کا ہونا یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاقیات سے جوڑی خوبیاں ان کے مقابلے میں کنجورسی، بزدلی اور خیانت یہ ساری برائیاں ہیں تو مذہب نے جو ہمیں پورا پیکج دیا ہے ہمارے صدار کے لیے اس کے تین حصے ہیں عقائد، احکام اور عامال اور اخلاقیات سارے انبیاء جو پیغام لے کے آئے جناب آدم سے لے کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ سب کے سب دین کے انہی تین حصوں کو لے کے آئے ہیں شروع میں انسانیت چھوٹی سے تھی انسانیت کا بچپن تھا لہذا وہ نظام بہت مختصر تھا لیکن جیسے جیسے انسانیت پھیلی، زیانت بڑی، عقل بڑی اسی طرح سے نظام بھی پھیلتا چلا گیا اور اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ نظام پہنچا جو قیامت تک کے لیے کافی ہے تو اس سلسلے میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ ایک مثال کے لیے فرمائی ہے حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی برادری حضور کا جملہ بتاتا ہے کہ چاہے جناب آدم ہو چاہے جناب خاتم ہو الگ الگ پیغام نہیں لائے ہیں ایک ہی پیغام کو ہے جو یہ ایک لاکھ چوبیس دار نبی لے کے آئے ہیں کوئی الگ الگ دین نہیں لائے ہیں الگ الگ مذہب نہیں لائے ہیں صرف الگ الگ شریعتیں آئی ہیں یعنی اب اس زمانے کے ضروریات کے تحت کون کون سی چیزیں ہیں جو اس پبلک کو بتا دی جائے جو اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں پڑی ہے اب ضرورت سامنے آئی ہے تو اس کے حکام اس کو بتائے جا رہے ہیں مثلاً اس وقت مثال دیتا ہوں اس ٹیم سلس کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے چودہ صدیوں پہلے جب پیغمبر آئے تھے نہیں تھا لیکن چونکہ اب جو پیغمبر یہ بذہب لے کے آئے شریعت اسے قیامت تک رہنا ہے لہذا اللہ نے اسے اس طرح سے شریعت کو ڈیزائن کیا کہ صدیوں گزرے انسان ترقی کرے سوالات کڑے ہو لیکن جواب وہی سے مل جائے اس سے پہلے اس سے کم تفصیلات تھیں شریعت میں اس سے پہلے اور کم تفصیلات تھیں جیسے جیسے انسان آگے بڑھا ہے شریعت مفصل ہوتی چلی گئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی برادری جو کچھ اللہ کی برگاہ سے لے کے آتے ہیں اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کیا مطلب حضور نے ہی وزاد فرمائی فرمایا بارش تو وہی ہے ایک ہی پانی ہے جو آسمان سے زمین پہ آتا ہے لیکن یہ جو بارش کا پانی آسمان سے زمین پہ گرتا ہے تو جو زمینوں کے ٹکڑے ہیں ان کی قسمیں الگ الگ ہیں یہی بارش کا پانی کہیں پتھروں چٹانوں پہ ہوتا ہے یہی بارش کہیں کھیتوں کھلیانوں اور باغوں میں ہوتی ہے پارکوں میں ہوتی ہیں یہی بارش کہیں نشیبی علاقوں میں ہوتی ہے جہاں جھیلے ہیں جہاں تالاب ہیں جہاں گڑے ہیں پانی وہی ہوتا ہے لیکن پانی کے سامنے زمین کی قسمیں الگ ہوتی ہیں تو وہی پانی جب چاہتا ہے تو الگ الگ اثرات پیدا ہوتے ہیں بارش کا پانی جب پتھروں چٹانوں پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں زمینیں جو ہماری پکتا ہیں ان پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ قطرہ چٹک جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے اور زبزادہ بارش ہوتی ہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے پتھروں کے اندر پانی نہیں جاتا سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے تو پہاڑ ہیں پتھر ہیں جو پتھر ہیں چٹانوں والے مٹی والے نہیں ان پہ جو بارش ہوتی ہے پورا پانی بہ جاتا ہے بہ جانے کا مطلب کیا ہوا اس پہ پانی گرا لیکن اس نے خود بھی پانی نہیں پیا اب اس کے بعد جو کھیت ہیں پارک ہیں باغ ہیں میدانی زمینیں ہیں ان میں جو بارش ہوتی ہے تو انہیں دیکھا ہے کہ پانی پرستا ہے اور پانی زمین میں جذب ہوتا جاتا ہے جذب ہوتا جاتا ہے اور جب کافی دیر تک بارش ہو جاتی ہے اور زمین پوری طرح پانی کو پی لیتی ہے اور اب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اب پانی بہنہ شروع ہو جاتا کہیں اور چلا جاتا کہاں جاتا ہے نشیبوں کی طرف جدر ڈھال ہوتی جدر گڑے ہوتے ہیں جدر تالاب ہوتے ہیں جدر جھیلیں ہوتی ہیں اب یہ جھیل اور تالاب کیا کرتے ہیں سوکے تالابوں اور جھیلوں جب پانی پہنچتا ہے تو وہ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں فوراں بڑھنا جیسے شروع کر دیتے ہیں پیتے جاتے ہیں لیکن جب پی چکتے ہیں تو پانی کو بہنیں نہیں دیتے اپنے اندر روک لیتے ہیں تالاب بھر جاتے ہیں جھینے بھر جاتی ہیں تو پانی وہی ہے لیکن زمین کی تین قسمیں ہیں پتھر پہ برسا تو نہ خود اپنی پیاس بجائی جب اپنی نہیں بجائی تو دوسرے کے لیے کیا کرے گا کھیتوں پہ برسا تو اپنی پیاس بجائی لیکن روکا نہیں پانی لہذا جو اپنی پیاس تو بجائی لے گا دوسرے کی پیاس نہیں بجا پائے گا لیکن جب تالابوں اور جھیلوں پر برسا تو یہ اپنی پیاس بجانے کے بعد جمع کر لیتا ہے دوسرے بھی اس سے اپنی پیاس بجاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں پیغام دین کے معاملے میں انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں کچھ انسان پتھری چٹانوں کی طرح ہے پتھریلی چٹانوں کی طرح ہے کہ نہ دین کو خود سمجھتے اور اپناتے ہیں اور نہ کسی اور تک پہنچانے کے لائق بنتے ہیں کچھ انسان وہ ہیں کہ جو کھیت اور باق کی طرح ہیں کہ خود تو دیندار بن جاتے ہیں لیکن دوسروں تک پہنچانے کا خیال ان کے دلوں میں نہیں آتا اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ طبقہ بھی دکھائی دے جائے گا جو کہیں کسی شیعہ گھر میں مسلم گھر میں پیدا تو ہوا ہے لیکن اس کی زندگی میں دین کی کوئی جھلکی نہیں ہے اس کے ہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ جاست طہارت ہے نہ ہجاب ہے جو دین کی بالکل ابتدائی شکلیں ہیں صرف رسم و رواج والا دین ان کیا دکھائی دے رہا ہیں جو دین نہیں ہے جو رسمیں ہیں بس اتا دکھائی دیتا اور وہ سبت یہی ہمارا دین ہے اور کچھ اس سے بھی دور ہو چکے اس کے بعد دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو خود تو کھیت کے زمین کی طرح کے خود تو پی لیں مگر دوسرے کے لیے پانی کو روک نہ سکیں کہ انسانوں میں دوسری قسم ہے وہ گھرانبی میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ماں شاید جس میں پردہ ساکت ہو جائے یا ہو جائے گا وہ تو حجاب میں ہے اور جوان بیٹی بے حجاب ہے باپ پابند نماز ہیں نماز شب بھی پڑھتے ہیں اول وقت نماز شب پڑھ کے اول وقت نماز شب پڑھتے ہیں اور وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں سورج نکلنے تک سوتے بھی نہیں اور وہیں جوان بیٹا سوتا رہتا ہے اور دو رکھت پڑھنے کے لیے اسے اٹھا نہیں سکتے اس طرح کے نمونے گھروں میں بے حساب موجود ہیں کہیں کمسنی کا بہانہ کہیں جوانی کا بہانہ کہیں یہ ریو مارڈرن ہے اس کا بہانہ کہ خود تو دیندار ہو گئے لیکن دوسرے کو اپنے بچوں ہی کو دیندار نہیں بنا سکے یہ بھی ایک قسم ہے تیسری قسم یہ ہے جو خود بھی دیندار ہیں اور دوسروں کو بھی دین سکاتے ہیں اب سنیے پیغمبر ہم سے کیا چاہتے ہیں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تین قسمیں ہیں پتھریلی زمین میدانی زمین اور جھیل کی زمین کا دین کے احکام کے سلسلے میں تم پتھریلی زمین نہ بنو کہ نہ خود اپناو نہ دوسروں تک پہنچاؤ تم کھیت کی زمین بھی نہ بنو کہ خود تو سیکھ لو دوسروں تک نہ پہنچاؤ تمہیں بننا ہے تو جھیل بنو کہ جو خود بھی دین کی پہ پانی سے سیراب ہو جائے اور دوسروں کو بھی دین سے سیراب کر سکے یہ سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش بھی ہے اور حق بھی ہے کہ دین دیندار بننا بھی ہے اور دوسروں کو دیندار بنانا بھی ہے گھاٹے سے نکلنا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو صرف ایمان لے آنا کافی نہیں اچھے کام ضروری صرف ایمان کے ساتھ اچھے کام کافی نہیں دوسروں کو بھی حق اور صبر کی راہ پہ ڈالنا ضروری ہے اگر یہ کام نہ کیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے حضور ہی کا ارشاد ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے ابھی ذکر کیا تھا فرمایا کہ کبھی کشتی کا سفر کیا ہو اور نہ بھی کیا ہو تو آج کی دنیا میں تو ہم آپ ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ اور مختلف ذرائع سے ہم ہر چیز سے چاہے کیا ہو چاہے نہیں چاہے گئے ہوں سمندروں دریاؤں میں نہیں لیکن اس قیفیت کو سمجھتے ہیں آج بھی ہمارے ملک میں جو ندیاں پار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر گھاٹ بنے ہیں وہاں وہی لکڑی کی دیسی کشتیاں چلتی ہیں میں تو ان پر بہت بار بیٹھ بھی چکا ہوں جس پر ہر لمحے پتا نہیں ہوتا کہ کب ہی در ٹیڑی ہوگی اور کب سوار کی کسرت سے پانی کے اندر چلی جائے گی خیر تو کشتی میں لکڑی کی کشتی ہے ہم سب بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہ اس پار جانا ہے جمنا کے اس پار جانا ہگلی کے چوڑا پاتھ ہے بھرا ہوا دریا ہے ابلہ ہے ذرا سچوک ڈوبو دے گی اب ایک صاحب بیٹھے ذرا فلسفی ٹائپ کے اور انہوں نے نہ جانے کیا سوچا جہاں بیٹھے تھے وہی اپنی کشتی میں سوراک کرنا شروع کیا مثال خود حضور نے دیئے ہگلی اور جمنا میری ہے لیکن حضور نے مثال یہی دریا کے دیئے کہ دریا میں کشتی ہیں بیٹھے ہو اور سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں جو آدمی اپنی جگہ بیٹھے ہیں انہوں نے سیکھ صاحب نے اپنی جگہ کشتی میں سوراک کرنا شروع کیا تو اب دو سوچیں ہو سکتی ہیں یہاں پر ایک ایک آدمی سوچیں کہ بھائی جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں سوراک کر رہا پانی وہاں آئے گا ہم سے کیا مطلب اور ایک وہی جو سوچیں کہ نہیں بھائی یہ سوراک تو اپنے ٹھکانے کر رہے ہیں مگر ڈبوئیں گے ہم سب کو تو کہا یہ جو سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ وہ اپنے حصے کی ٹکڑے پر اپنے حصہ جو ہے کشتی کا جہاں بیٹھنے کو اس نے کرایا دیا ہے اس میں سوراک کر رہا مجھ سے کیا مطلب بالکل اسی طرح وہ اپنی نماز نہیں پڑھ رہا مجھ سے کیا مطلب وہ اپنے گھر میں سگانے سن رہا مجھ سے کیا مطلب وہ اپنے گھر میں بچوں کو نجس کھلا رہا مجھ سے کیا مطلب فرمایا کہ یہ جو اپنی کشتی میں سوراک کر رہا اگر اسے تم چھوڑ دوگے کہ اپنی کشتی میں اپنے حصے میں سوراک کر رہا مجھ سے کیا مطلب تو وہ بھی ڈوبے گا تم کو بھی ڈوبو دے گا لیکن اگر تم اس کا ہاتھ روک لوگے تو وہ بھی بچ جائے گا تم بھی بچ جاؤ گے حضور نے اس مثال کے ذریعے اس قرآنی حکم کی وضاحت کر دی ہے کہ صرف نیک بننا کافی نہیں ہے نیک بنانا بھی ضروری ہے ہم اچھے انسان بنیں تو دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف کھینچ کے لائیں تب ہی یہ ممکن ہوگا جب ہم خود بھی صدر سکیں میرے عزیزو ابھی جو بیماری اور بابا پھیلی ہوئی ہے اس میں پوری طرح سے کوشش کیا ہے کہ ہم صرف اپنے کو گھر میں سمیٹ کے بیٹھ جائے اپنی حفاظت کر لیں ہم صرف خود لگا لیں اپنے ماس مو پہ اپنے ہاتھ سابون سے دھولیں اور چاروں طرف ہمارے گھروں میں جو لوگ رہے ہیں نہ کوئی ماسک لگاتا ہے نہ کوئی ہاتھ دھوتا ہے نہ کوئی ارگل کی صفائی کر رہا ہے تو یہ بتائیے کہ ہم بچ سکیں گے جب چاروں طرف بیماری پھیلی ہوگی تو ہم نہیں بچ سکیں گے کالرہ پھیلتا ہے میلیریا پھیلتا ہے ڈنگو آتا ہے ہم اپنے گھر میں صفائی کر لیں کہیں پانی نہیں مگر اڑوس پڑوس میں گریں گے تو میلیریا وہاں پنپے گا ڈنگو کا مچھر وہاں پنپے گا اور میری جان بھی گندگی باہر کی نالیوں میرے گھر میں نہیں میری جان لے لے گی تو ارد گرد اور ماحول کی گندگی جیسے جسمانی جراسیم کو پرورش کرے تو میں اپنے گھر کو صاف رکھوں مگر اس سے بچ نہیں سکتا ویسے ہی آدمی خود لاک صحیح عقائد اپنا لے لاک صحیح عامال کو انجام دے لے لیکن اگر گرد گرد وہ لوگ ہیں جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں جن کے عامال درست نہیں ہے تو یہ ماحول کا دباؤ کہیں نہ کہیں اس کے عقائد کو بھی بگاڑے گا اور اس کے عامال کو بھی خراب کرے گا اور اس کے اخلاق کو بھی خراب کرے گا اس لئے اللہ کہتا ہے گھاٹے سے نکلنا ہے تو خود بھی صدروں اور دوسروں کو بھی صدروں ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر میں نے جس آیت سے گفتگو شروع کی تھی سورہ قیف کی ایک سو تین نمبر کی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے یہاں تو جو میں نے ابھی سورہ سورہ والاسر جو آپ کو سنایا اس میں لفظ ہے گھاٹا اٹھانے والے والاسر انسانا لفی خسر انسان گھاٹے والے ہیں سوائے ان کے جو یہ شرطیں پوری کریں وہ گھاٹے سے نکلیں گے لیکن جو ایک سو تین نمبر کی آیت ہے قرآن مجید کی اس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ قل حل ننبعکم بالاخصرین آمالا یہ بتاؤ کہ کیا تم کو ہم باخبر کر دیں ان لوگوں سے توجہ دیں گے اس آیت پر سننے والے میرے کیا ان لوگوں سے تمہیں باخبر بنا دیں کون لوگ قل حل ننبعکم بالاخصرین آمالا جو اپنے کاموں میں اور آمال میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں دیکھئے ایک آدمی گناہ کر رہا ایک آدمی جانتا ہے کہ میں یہ حرام کر رہا ہوں ایک آدمی جانتا ہے میں یہ واجب چھوڑ رہا ہوں اسے پتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں تو جب پتا ہے تو کسی نہ کسی دن وہ چوک سکتا ہے رکھ سکتا ہے متوجہ ہو سکتا ہے کہ نمازیں چھوڑی اب نہیں چھوڑیں روزے چھوڑے اب نہیں چھوڑیں جھوٹ بولیں اب نہیں غیبت کی اب نہیں کریں نجس کھایا اب نہیں کھائیں حرام کی کمائی کماتے رہے اب نہیں کمائیں پلٹتا ہے آدمی جب اسے پتا ہو کہ میں غلط ہوں لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ میں غلط ہوں اور ہو غلط اور اپنے کو صحیح سمجھے کام اس کے صحیح نہ ہو لیکن اپنے کاموں کو صحیح سمجھ رہا ہو تو پھر ایسا آدمی کبھی سو لرتا بھی نہیں اور ایسا ہی آدمی کے لئے اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں کیا ہم تم کو ان سے باقبر کریں کون جنہوں نے دنیاوی زندگی میں کوششیں بہت کی کام بہت کیے اپنے خیال میں وہ اچھے کام کر رہے تھے اللہ دینہ واللہ سائے ہم فی الہیاتی دنیا جن کی دنیا کی زندگی کی کوششیں گمراہ ہو گئیں ان کا رخ بدل گیا اچھے کام کر رہے تھے مگر اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں رہ گیا وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا کام ہے مگر وہ اچھا کام نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتے ہوئے ہم یا سبوں نہ نہ ہم یا حسنوں نہ سنا وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہماری زندگی میں اس کے بہت سے نمونے ہیں میں نے تین چار چیزیں سوچی تھیں کہ اس وقت متوجہ کروں گا لیکن میری ابتدائی پہلے مرحلے میں کہ گھاٹا اٹھانے والوں وہ ہیں جو وہ بھی ہیں جو خود تو صدر جائیں پوری طرح اپنی زندگی میں غلطیاں نہ کریں لیکن دوسروں کو نہ صدر ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں لہذا ہمیں یہ مہم چلانا ہوگی دیندار بنو اور دیندار بناو اس کے بعد اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو خود تو ٹھیک ہیں دوسروں کو ٹھیک نہیں کرتے ان کی بات نہیں وہ جو خود اپنے کے عامال کو اچھا سمجھ رہے ہیں مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ گھاٹا اٹھانے والے ان کا سب ضائع ہو گیا ان کا وقت ان کی زندگی ان کا عمر جن کاموں میں لگی یہ سمجھتے رہے کہ اچھے کام ہے مگر وہ اچھے کام نہیں تھے میں اس سلسلے میں اب جتہ وقت ہے اس میں جو اہم ترین کمیاں اب میرا خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو دیندار مزاج کے ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے درمیان دینداروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ جو عوضہ دار ہیں وہ جو نظر و نیاز والے ہیں وہ جو نمازی ہیں وہ جو روزہ دار ہیں وہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں وہ جو صدقہ دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے عام طور پر لوگ ہیں جو جلوس نکالتے ہیں جو عزماتم کرتے ہیں جو محفلے کرتے ہیں عمل لیسے کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے عام طور پر لوگ ہیں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں دینداری کی راہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں دو تین چار پوائنٹ ہیں پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ان سب کو بزاعت سے بیان کروں گا لیکن اس وقت کم سے کم ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ کے رہے چلیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ کہ گھاٹا ہے اللہ کہہ کہ نقصان کی راہ پر چل لے ہو اس میں سے ایک چیز جو سب سے پہلے جس کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکی عام آپ کرتے ہیں ملکہ سامنے کی بات ہے میں صرف یاد دل رہا ہوں جو نیکی عام آپ کرتے ہیں جتے اچھے کام ہم کرتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ واقعاً وہ اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے کام ہیں یہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کی ایجاد ہے ایک لقصان تو یہی پہ ہے کہ وہ جنہیں ہم مذہب سمجھ کے کرتے ہیں وہ جنہیں ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں وہ کام جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب نے ہمیں سکھایا کرنے کے لیے وہ مذہب کا سکھایا ہوئی نہ وہ ہمارے رسمیں ہوں ہمارے رواج ہوں جن میں سے بہت سے کام شادیوں میں ہوتے ہیں بہت سے کام موت کے موقع پر ہوتے ہیں جن کو مذہب کا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے اور اس کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا میں ہمیشہ مثالیں دیتا رہتا ہوں روز بردہ کی چیزوں میں مثلا شما جلانا ہم نے شما جلانے کو مذہب کا کام سمجھ رکھا ہے اور یہاں تک کے نظر و نیاز کے موقع پہ دن میں بھی کہیں کہیں شما لیلیتی مگر شما کا تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب کا تعلق روشنی کرنے سے اور وہاں روشنی کرنا جہاں روشنی نہ ہو اور اس طریقے سے روشنی کرنا جو اس وقت کا طریقہ ہے روشنی کرنے کا مذہب میں شما اور مومبتی اگر مومبتی کا حکم نہیں ہے مذہب میں خوشبو کی بات ہے روشنی کی بات ہے کل مومبتی خوشب ذریعہ تھی روشنی کا تو مومبتی شما تھی آج بلب ہے تو آج وہ ہے اب مسجدوں میں جا کے اب بھی دیکھئے بہترین لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن مسجدوں کی طاقوں اور محرابوں میں سیاہی بھی ہے اور پگلا ہوا مومبی پڑھا بھائی اس کا کیا کام ہے یہ جو خواتین آ کے منتیں مان کے چڑھا گئی ہیں خیر خواتین کے تو کام ایسے ہیں کہ سہرہ بھی بدا ہوا مل جاتا ہے محراب میں اب کس کو وہ محراب بانتی میں نہیں جانتا ماذا اللہ ماذا اللہ سہرہ اللہ میں آ کے بان کے جاتی مجھے نہیں پتا کیا مگر بحرال سہرے مجھے ٹنگے ہوئے بلتے ہیں محرابوں میں جو سوائے اس کے کہ مسجد کی صفائی کو کم کرتے ہیں اور مسجد میں گندگی پھیلاتے ہیں اس کے علاوہ بدنمائی کرتے اور کچھ نہیں کرتے خیر چلی ہے اس کے مسجد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن جو شمعے جلائی جاتی ہیں لائٹ جلے یرس میں بھی شمعے جلائی جا رہی ہیں اور وہ پگل پگل کے فرض کو خراب کر رہا ہے اور دھوان اڑڑ کے دیواروں کو جلا رہا ہے یہ وئیے اکثری نامالہ جو سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن اچھا نہیں کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ہماقت کر رہے ہیں مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ مسجد کی دیواروں کو سیاہ کریں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ شمع جلائے یہاں اور اس کے بعد اس کی زمین پر وہ بہے اور خراب کرے یہی آل درگاہوں میں ہے درگاہوں میں جائیے راتوں میں بہترین روشنی جل لئی پھر بھی وہاں بڑے بڑے سینیاں اور طبق رکھے ہوئے اس میں شمع جلائی جا رہی پندرہ شابان کو بھی دین کو ہم نے شمع سے جڑ گئے ایک مثال دے رہا ہوں یہ ہماری رسم ہے یہ ہماری ناسمجھی ہے دین روشنی کا حق دیتا ہے کچھ خاص مواقع پر مسجد میں روشنی اگر روشنی کا حجر لینا ہے تو جا کے مسجد میں بل بلگا دو مسجد کا بل پیمنٹ کر دو اب یہ شمع جلاؤ گے تو یہ وہی ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں انہی میں سے ایک ناسمجھی جو ہمارے معاشرے میں بے حساب رائج ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کی جو دو قسمیں ہیں کچھ ہیں واجبات اور کچھ ہیں مستحبات ایک بے حساب رائج ناسمجھی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں مگر اللہ کہتا ہے تم گھاٹے میں ہو وہ بے حساب ناسمجھی ہے واجب چھوڑ کے مستحب کو کرنا ہمارے معاشرے میں چیز بے انتہار آئج ہے کہ واجبات پر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور مستحبات کے لئے ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں میں اسے ایک مثال دیتا ہوں دس ذلحجہ کو قربانی واجب نہیں ہے مستحب ہے واجب نہیں اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن خمس اکالنا واجب ہے ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد خمس نہیں نکالتے لوگ اور اس پر کوئی غلجن بھی انہیں نہیں ہوتی کوئی بیچینی بھی نہیں ہوتی کہ ہم گھاٹا سعودہ کر رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ روایات میں بکسرت یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ نے تمہارے مال میں جو واجبات رکھے ہیں چاہے زکاة ہو چاہے خمس ہو چاہے فطرہ ہو اگر تم وہ نہ نکالوگے تو اتنا یا اس سے کہیں زیادہ کہیں حرام میں جا کے خرچ ہوگا اگر ہم آپ غور کریں تو یہ ہم یہ سچائی محسوس کر لیں گے دور طرح کی روایتیں یا حرام میں خرچ ہوگا یا اس سے زیادہ ضائع ہو جائے گا خمس نہ نکال کے جتنی بچت کر لیتے ہیں ایک بیماری میں اڑ جاتی ابھی جو یہ بیماری آئی ہوئی اس میں بیس ہزار تیس ہزار روپے روپے روز کے حساب سے ہاسپٹل پہنچتے ہی چارجز شروع ہو جاتے ہیں ہم اپنا حساب لگائیں کہ اگر ہم نے خمس نہیں نکالا تھا تو کہیں اسی غلطی کا بھکتان تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہم نے واجب تھا وہ تو ادا نہیں کیا اور نتیجے میں ہوا ہمارے پیسے کہیں ضائع ہو گئے تو یا ضائع ہوتے ہیں یا حرام میں چلے جاتے ہیں ہم سب پہ خمس واجب ہوتا ہے یہ جو تصور ہے کہ سیونگ نہیں ہے آپ کے ایک ڈیٹ ہے جس تاریخ آپ بالغ ہوئے جس تاریخ آپ پہ نماز واجب ہوئی روزہ واجب ہوا اسی تاریخ خمس بھی آپ پہ واجب ہوا اس تاریخ جب آپ پندرہ سال کے ہوئی یا نو سال کی بیٹی ہوئی جو آپ کی ڈیٹ برت ہے اس تاریخ پورا دین آپ پہ مذہب واجب ہوا عمل خمس بھی واجب ہو گیا آپ کے پاس کچھ ہی نہیں ٹھیک لیکن اب بالغ ہونے کے بعد ایک سال گزرا اگلے سال پھر ڈیٹا برت آئی تو ہم کتنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو بڑے مناتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں مقابلے چل لیں سیکڑوں تو غریب سے غریب کیک تو کٹنا ہی کٹنا مگر اسی بڑے میں جو ہم کیک کٹ رہے ہیں نہیں سوچتے کہ آج ہمارے خمس کا حساب کا دن تھا ہم بالغ ہوئے تھے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں ہماری جیب میں اگر کچھ بھی ہے تو اس پہ ہمیں خمس دینا تھا اس میں تو ڈیٹا برت سے ایک سال گزرنے پر جو بھی پیسہ ہمارے پاس بچہ ہے اس کا خمس کا حساب کرنا ہمیں جس دن پہلی آمدنی ہو جائے میرے بالغ ہونے کے بعد جن پہلی آمدنی میری ہو جائے چاہے جیب خرچ باپ سے ملا ہو چاہے ہی دی ملی ہو وہیں سے میرا خمس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لوگ پوچھتے تیہ کرنا تاریخ تیہ نہیں کرنا تاریخ تو تیہ ہے یا آپ کی آمدنی کی تاریخ ہے یا آپ کے بلوک کی تاریخ ہے اپنی ڈیٹا برت سے جوڑ لیں خمس کا حساب سب سے اچھی بات تو اب ہم اس واجب کو نہیں نکالتے خمس نہیں نکالتے کبھی بے چین نہیں ہوتا لیکن اگر مثلا اس سال لاگ ڈاؤن تھا ابھی جو بکریت پچھلی گزری اللہ کرے اب اگلے سال اب نہ ایسا لیکن اس لاگ ڈاؤن میں بہت کم جانور آ پا ہے بہت سے بہت مہنگے بھی تھے بہت سے لوگ قربانی نیز ارے صاحب وہ پریشانی مولانا اس سال قربانی نیز سے کہ بلا تو نہیں آئے گی مسئبت تو نہیں آئے گی اور کوئی کفارہ دے ناؤد بتائیے کوئی کیا کرنا چاہیے بھائیں اللہ نے بلا و مسئبت تو تم واجبات بھی چھوڑتے ہو تمہا پر روز نہیں ڈالتا بلا و مسئبت تو جب بے حساب گناہ کرتی انسانیت تب آتی ہے اور وہ بھی بدلہ لینے کے لیے نہیں جگانے اور چوکانے کے لیے ایک فقرہ یہاں پہ بھی آیا ہے تو کہہ دوں آپ سے یہ صدیہ کی نئی بیماری آئی ابھی تک سائنس اس کا ٹھیک سے نہ توڑ کر پائی تلاش نہ علاج کر پائی تلاش روایات کہتی ہیں کہ جب تبجھو دے میں ترجمہ کر رہا ہوں روایت کا تقریبا روایات کہتی ہیں کہ جب انسان نئے نئے گناہ کرتا ہے تو نئے نئے بلاوں کا شکار ہوتا ہے اگر یہ نئے بلا ہم پہ آئی جب تک انسانیت پہ نہیں آئی تھی تو دیکھنا پڑے گا کہ نئے نئے گناہ بھی ہمارے انسانوں کے درمیان کس قدر کسافت اور گندگی بھرے گناہ ہیں جنہیں قانونی حیثیت دی جارہی ہے ناجائے رشتوں اور تعلقات کو قانونی حیثیت دے کے جائز بنایا جا رہا تو جب انسان نئے نئے گناہ کرے گا تو نئے نئے بلایں آئیں گی تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھاٹے کا سعودہ کرنے میں ایک وہ ہے بل اقصرین آمالہ جو گھاٹے میں ہیں جو رسم و روانچ کو دین سمجھ کے کرتے رہے اور میدان قیامت پہ جائے تو پتا چلے یہ تو عرفہ جو ہم نے کیا تھا تیرہ شہبان کو وہ جہلوہ دنیا بھر میں پکایا کھلایا تھا اس پر خوب پیسے قرچ کی خمس نہیں نکالا تھا یہ جو ہم نے قربانی دی بکریت کے دن جس کے پر وہ پیسہ لگیا ہے جس پر خمس واجب ہو چکا تھا تو کہاں قبول ہونے والا ہے بانی تنظیم مولانا غلام اسکری آلاللہ مقامہ اس کی مثال دیتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے مجھے کار خیر کرنے کا شوق ہے میں نے چپکے سے جا کے کسی کی جیب کٹی اللہ کے مسلح بس جن میں بچھا دیا کہ لوگ نماز پڑھیں مجھے ثواب ملے گا تو کسی کی جیب کٹ کے جو مسلح میں خریدوں گا اس پر کیا مجاجد ملنے والا ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں میرے عزیزو ہماری زندگی جن سے بھری پڑی ہے مال امام ہمارے حصے میں باقی ہیں ہم ان کے ظہور کی دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کا حق بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں ہم فدک چھیننے والوں پہ بس میڈیا پہ روز لانت لانت لکھ کے بھیج رہے ہیں تاکہ مسلمان مسلمان سے لڑ جائے اور کافر کو حرام ملے اس کی نوکری کر رہے ہیں لانتیں لکھ لکھ کے اور غاصب فدک پہ لانت اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو فدک کو انہوں نے لیا تھا اور اس کے جواز کی راہیں نکال کے اپنے خیال میں لیکن آپ تو آپ تو امام والے ہیں آپ کے مال میں جو امام کا حق ہے یہ جو آپ کھائے چلے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ غصب نہیں کر رہے ہیں تو اگر غاصب پہ لانت کر رہے ہیں تو غصب میں خود آپ بھی شامل تلق باتیں ہیں لیکن اب تلق باتیں کہنا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر جب انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کیا جائے میرے عزیزو تو گھاٹے میں جو اللہ کہہ رہا ہم تمہیں باخور بنائیں جو اپنے کاموں کو سمجھے ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ گھاٹے میں ہو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو خود تو صدرے دوسرے کو صدرنے کے مہم نہ چلائے دوسرا وہ ہے جو مستحبات کو انجام دینے کے لیے بے چہل ہو لیکن واجبات کو چھوڑتا رہے اس کی سیکڑوں مثالیں ہیں میں نماز شب پابندی سے پڑھوں اور واجب نمازیں قضا کرتا رہوں تو کیا نماز شب قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی اسی طرح سے میرے مال میں خمس واجب ہے اور نہ دوں اور نیاز بھی اور نظر بھی اور فاتحہ بھی اور چیلم کا کھانا بھی اور آٹھ کی حاضری میں جو کچھ جی چاہے میں کرتا رہوں اللہ کہہ رہا اللہ ذینا ظل سایہم فی الہیات الدنیا وہم یحسبونا نوم یحسنونا سنعا جنہوں نے زندگی بھر جو کیا سمجھ کی کیا ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں بیکار گئیں اس لئے کہ جو ڈیوٹی تھی اسے چھوڑا اور جو اس کی جگہ واجب تھا اسے انجام نہیں دیا اور اسے چھوڑ کے مستحبات کی طرف چلے گئے یہ دو نمونے ہیں اس کے بعد فیرست خالی آپ کو سنا دوں تیسری کمی جو دینداروں میں ہوتی جسے ہم گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں کہ عبادت کرنے کے راہ پہ آتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی راہ میں دینداری پہ آگے بڑھتے ہیں نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا لیکن بندوں کے حقوق کی طرف سے ہماری بہت زیادہ بے توجہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد جو چیز اور جو فیرست کے طور پہ سیف سو گناہ دو کہ ہم نیکیوں کی جذبیے کی طرف آتے ہیں جب نیکیاں کرتے ہیں واجبات بھی انجام دیں مستحبات بھی انجام دیں حرام سے بھی اپنے کو بچائیں ادھر ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہم جب دیندار بنتے ہیں تو نیکیاں کرنے کی راہ پہ آگے بڑھ جاتے ہیں مسجد تعمیر کا دی امام باڑا بنوا دیا بڑا سے چندہ دے دیا زداری میں مکتب کھلوا دیا غریبوں کی پروش کلی یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی یہ بھی انسان کو گھاٹے کی طرف لے جاتا ہے نمازیں بھی ہو رہی ہیں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں اور غیبت بھی ہے جھوڑ بھی ہے دوسرے کا حق بھی مار رکھا ہے دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں یہ بھی انسان کو گھاٹے کی طرف لے جاتے ہیں یہ وہ چند مصداق ہیں جو اس آیت کے سامنے علماء تفسیر میں رکھے ہیں کہ انسان جو گھاٹے کی زندگی بسر کرتا اور سب زیادہ گھاٹے میں رہتا ہے وہ لوگ ہیں جو خود صدریں دوسروں کو نہ صداریں یا واجبات چھوڑیں مصطحبات کی طرف چلے جائیں یا رسم و رواج کی پابندی کریں اور دین سمجھ کے رسم و رواج کو انجام دیں اور دینی فرائض کو انجام نہ دیں یا اللہ کے حقوق سے جڑے ہوئے نیکیوں کو انجام دیں لیکن بندوں سے جڑی ہوئی نیکیوں کی طرف ان کی توجہ نہ ہو یا نیکیوں پہ توجہ دیں لیکن گناہوں سے خود کو بچانے کے ان کے اندر فکر نہ ہو صحیح دین صحیح مذہب صحیح شریعت دین کے کسی ایک حصے پہ عمل نہیں کرنا ہے اور صرف اپنی مرضی سے دین پہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ جس وقت جو دین کہے وہ کرنا ہے یہ آخری بات کہتے ہوئے مسائب کے ذکر پہ آتا ہوں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے جس نیکی کو جس وقت دین کہے اس وقت اس نیکی کو کرنا ہم سے یہاں بھی غلطی ہوتی ہے کرنا کچھ چاہیے کرتے کچھ اور ہیں اور اس کا سبق کربلا مہمے دیا کہ اس کا شعور بھی ہونا چاہیے کہ کب کس نیکی کا وقت ہے رمضان عشر محرم کے دسویں تاریخ آشور کا دن کربلا میں جنگ چڑی ہوئی ہے حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو چکے بہت سے زخمی ہیں جنگ چل لئی ہے کہ ایک مرتبہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہوا اور دوپہر کے جو وقت ہوا تو سورج ڈھلا اور جو سورج ڈھلا تو ابو سمامہ سعدابی امام کے پاس آئے اور آکے کہا کہ مولا زوالِ افتاب ہو گیا نمازِ زہر کا وقت آ گیا زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں امام نے ابو سمامہ کے اس جملے پر توجہ دی اور انہیں دعاوں سے نوازا کہ ہاں یہ اول وقتِ نماز ہے اور اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے امام نے دو نماز گزاروں میں شمار فرمانے کی دعا تب کی جب ابو سمامہ نے اول وقت نماز پڑھنے کی طرف توجہ کی اب یہاں پر دو کام ہو رہے تھے ہو سکتا امام کہہ دیتے کہ دیکھ نہیں رہے ہو جہاد چلنا ہے دیکھ نہیں رہے ہو جنگ چلنا ہے دین کی بقا کا مقابلہ چلنا ہے اس وقت میں نماز پڑھنے آئے لیکن نہیں برستے ہوئے تیر ہیں جنگ چل لئی ہے جہاد چلنا ہے اس جہاد میں اول وقت نماز آیا تو نماز کو ترجیح دی گئی کہ نماز پڑھیں گے اتی دیر یا جہاد کو روکیں گے یا لشکل کے دو حصے کریں گے میں یہیں پہ رکھ کے سارے ازاداروں سے کہنا چاہتا ہوں تم کربلا کے ازادار ہو تم حسین کے ازادار ہو تم ابو سمامہ سہداوی کے غمخار ہو تو پھر ان کا مزاد پہچانو اگر وہ جہاد کو روک کے یا جہاد کی رفتار کم کر کے نماز قائم کر رہے ہیں تو پھر یہ بحث تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس روک کے نماز ہو کے نہ ہو جلوس کے درمیان نماز ہو کے نہ ہو میرے عزیزو اگر جہاد کو نماز اول وقت پڑھنے کے لئے روکا جا سکتا ہے تو پھر ہمارے جلوس میں اول وقت نماز کیوں نہیں ہو سکتی سیرت کربلا تو ہم سے یہی کہہ رہی ہے باقی ہم اپنی مرضی کے دین پر عمل کریں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں دعا دی حسین نے تمہیں نماز گورواروں میں شمار فرمائے نماز کی تیاری ہوئی ایسے مواقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ لشکر کے دو حصے کیے جائے ایک نماز جماعت پڑھے اور ایک حصہ دشمن کا مقابلہ کرے اور نماز قصر پڑھی جائے اور امام جماعت کے ساتھ جو پہلا لشکر کا حصہ ہے ایک رکت امام کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے بعد امام اگلی رکت نہ پڑھے انتظار کریں اور جو لشکر پیچھے نماز پڑھا تھا وہ اپنی دوسری رکت پڑھے اور پھر وہ میدان جنگ میں جا کے جنگ میں شامل ہو اور جو جنگ ہو رہی تھی وہ لوگ واپس آئیں اور اس کے بعد آ کے پھر امام ان کا انتظار اتنی دیر رکھ کرے ان کو شامل کرنے کے بعد دوسری رکت امام ان کے ساتھ پڑھے وہ ایک رکت امام کے ساتھ پڑھ کے پھر اپنی نماز کو تمام کریں یہ نماز جنگ کی نماز نماز خوف کہلاتی اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں حسین کو بھی جنگ کرنا ہے حسین کو بھی نماز قائم کرنا ہے اس دنگ کے درمان حسین کے لشکر کے دو حصے ہوئے آپ نے ایک سنا ہوگا کہ اسی وقت ایسی گفتگو ہوئی جب وقت مانگا نماز کے لیے تو یزیدی لشکر سے جو جواب آیا وہ جواب اتنا تکلیف دے تھا کہ حبیب ابن مظاہر جنہیں فقی کہا تھا حسین نے وہ تلوار لے کے نکلے اور میدان میں مقابلے پہ آگئے حسین نے فقی یہی کہا تھا کہ یہ تیہ کریں گے ان کو شعور ہے دین کا کہ اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے حبیب کو معلوم ہے ایک حصے کو نماز پڑھنا تو ایک حصے کو جنگ کرنا ہے اب یہ بات اور ہے کہ لشکر کے دو ٹکڑے کرنے کے وجہے پورا لشکر نماز پڑھنے پہ تیار ہے اور اکیلے حبیب لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آگئے ہیں حبیب میدان جنگ کی طرف گئے نمازی نماز کیلئے کھڑے ہوئے کمان حسین کی طرف مڑ گئیں فرزند زہرہ کی طرف رکھ کر کے کمان تیر کمانوں میں تیر لگے ہزاروں تیروں کو کمانوں میں جوڑ کے ایک لخت جگر زہرہ کی طرح رکھ کر لیا گیا صبح اشور بھی یہی منظر ہوا تھا نمازِ صبح کے بعد ابن سعد نے تیر کمان میں جوڑ کے پہلا تیر پھیکا تھا اور کہا تھا گوا رہنا پہلا تیر پھیکا ہے جتنے کماندار تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی وہ سب کے سب سب کے سب کمانے لے کے آئے تیر جوڑ کے خیام حسینی کی طرف انہوں نے بارش شروع کر دی انسار نے جلدی جلدی منصوبہ تیار کیا بازو سے بازو ملا کے دیوار جسم کی بنا کے خیاموں کے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی تیر ان خیاموں تک بھی نہ پہنچنے پائے خیاموں کی طرف آتے ہوئے تیروں کو یہ مجاہد رکھتے رہے کچھ کو تلواروں سے کٹا کچھ کو دھالوں پہ روکا مگر سب تلواروں اور دھالوں سے رکنے والے نہیں تھے لہذا گردنوں پہ بھی تیر پڑھتے رہے سینوں پہ بھی تیر پڑھتے رہے بازو بھی تیر پڑھتے رہے پہلے حملے کے بعد حسین کے لشکر کا ایک حصہ شہید ہو چکا تھا اور ایک بڑا حصہ زخمی ہوا تھا یہ تو آغاز تھا اب جو جنگ ہو رہی ہے سارے تیروں کا نشانہ خیامے نہیں ہے ایک زہرہ کا ایک لوتا لال جو بچا ہے زمین پر حسین ہے جسے نشانہ بنایا جانا ہزاروں تیروں کا رکھ در ہے ایک مرتبہ سعید اور زہر نے منصوبہ تیار کیا آگے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے جب تک ہم زندہ ہیں مولا کی جسم تک ایک تیر بھی نہ پہنچنے دیں گے حسین نے نماز صدو کی جیسے جیسے نماز آگے بڑھ رہی ہے تیر بارانی بڑھ رہی ہے بدن پہلے سے زخمی ہے خون پہلے گر چکا ہے خون پہلے سے بیراہ ہے چوتھا دن بھوک اور پیاس کا ہے پیروں میں یوں ہی طاقت باقنی نہیں رہ جاتی مگر یہ مجاہد جٹے ہوئے ہیں کچھ کو تلواروں سے کٹا کچھ تیروں کو ڈھالوں پہ رکا مگر سیکنوں تیر آ رہے ہیں جسم چھلنی ہوتے جا رہے ہیں خون بیراہ ہے پیروں میں لرزش آ رہی ہے حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے مالک اب حسین قنونت پہ پہنچ گئے مالک ہمیں اتنی طاقت اور دے کہ میرا مولا نماز کو مکمل کر لے حسین نے کہا حسین تشہر پڑھ رہے ہیں تشہر پڑھتے پڑھتے پیروں کی لغزش اور بڑی خون اور بہا جسم اور کمزور ہوا مگر پوری طاقت سمیٹ کے مالک اور مالک اور طاقت دے دے ایک مرتبہ حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر سعید تیورہ کے گرے گرے معبود تیرا شکر کہ میرا اللہ کی نماز مکمل ہو گئی سر حسین نے اٹھا کے آگوش میں رکھا آقا حق ادا کر سکا کہ نہیں گواہی دے دی حسین نے تم نے حق رفاقت ادا کر دیا حق نصرت ادا کر دیا ایک اور چاہنے والے نے حسین کی گود میں دم توڑ دیا تھوڑی دیر گزرے گی کہ خود حسین کربلا کے میدان میں جا کے دین کی بقا کے لیے اپنا سر کٹا کے رائے خدا میں پیش کر دیں گے وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَمِينَ قَلِبُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ اَلَى الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ بیماری اور بابا کا انہیں ان مشکلات سے نکال دے جو مقروض ہے ان کے قرض کی اداعیگی کی راہ تا کر دے جو بے روزگار انہیں روزگار دے دے مولا مالک زندگیاں بسر ہو رہی تھی اس وقت اس بابا کی وجہ سے جوافت آئی ہے اس نے بہت سے شریف و نفس لوگوں گھروں بھی فاقع ہو رہے مابود انہیں فاقعوں سے بچا لے ان کی شرافت اور ان کی عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان تک خبر پہنچا دے جو ان کے کام آسکے دین کے خدمت گزار علماء کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنائی اور آیت اللہ العظمہ سیستانی حفظم اللہ مابود ان کی حفاظت فرما ہماری قوم کو جوانوں کو اپنے علماء کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق انہائت فرما مزارات مقدسات کی حفاظت ملت کی حفاظت دین کی حفاظت قرآن اور مذہب کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت و حمایت فرما بلستین الجزائر یمن جیسی جگہوں پر مظلموں کی حفاظت فرما پروردگار زمانے کی امام کو حسن ظہور دے اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل فرما ایک بار پھر سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید اللہ پر فرما کے مرہوم پروفیسر سید اسزاہد حسین جعفری جب میں سیر مظفر حسین جعفری کی روح کو حدیہ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم